ہے امیام احمد نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے اس کے اوپر سیاست کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں بڑی بڑی ناجائز بات ہے وہ جینولی بیمار ہیں جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس پر سب لوگوں کو ہر دل رکھنے والے شخص کو اس پر تشویش ہے اور بیمار تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تو یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جذبے سے اس قسم کے معاملات کو دیکھنا چاہیے نہ کہ اس میں بھی سیاست کو گسیٹ کر لیا جائے یہاں بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے یہاں بھی کسی کو تکلیف دینے کی کوشش کی جائے کریں اتصاب ہر بات پہ کریں جس اس پہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن وہ ایسا اتصاب ہو کہ جس میں یہ نہ محسوس ہو کسی کو کہ میرے ساتھ کچھ زیادتی کی جاری ہے یا کسی کو پولیٹیکلی جو ہے وہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ لیڈرشپ ملکی لیڈرشپ کو اس طریقے سے بے توکیر کرنا جو ہے وہ کسی طور پر بھی ملک کی حق میں نہیں ہے اور یہ آگے جا کر بہت ساری کامپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں اور جمہوریت کے لیے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں جمہوریت کے لیے پر یہ کہتے ہیں دیکھیں بھئی ہم ان پر جب کرپشن کی بات کرتے ہوں تو یہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں پڑ گی ایسے نہیں جمہوریت اس وقت خطرے میں پڑتی ہے کہ جس وقت آپ صرف ایک خاص قسم کے پولیٹیکل آپونینٹس کے خلاف ہوں جو حکومت میں نہ ہوں جو اب حکومت میں جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ دوسری طرح کے اگر کرتے ہیں سلوط دوسری بات یہ ہے کہ جب اعتصاب کا چلیں اگر مان لیتے ہیں کہ نیب کرتا ہے تو اوکے پھر نیب اس کے حال پہ چھوڑ دیں عدالتوں کو ازاد عدالتیں ہیں چھوڑ دیں جو وہ فیصلہ کریں گے وہ سب قبول کر لیں گے لیکن یہاں تو روز ٹیلیوین کے بیٹ پر ایک دوسرے کی اس نہیں وہ بے سمیتوں کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کے چہرے خراب کیے جاتے ہیں داغدار کیے جاتے ہیں اور فیصلہ آنے سے پہلے ہی ان کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے جو کسی طور پر بھی جائے سوال کا جواب دیجئے کہ راج صاحب کے ابوری زمانت جو انہوں نے حفاظی زمانت اپنی منظور پرائی کیا یہ خدشہ تھا کہ آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا جائے گا جو کہ یہ نوبت پہنچی اپنی حفاظی زمانت جو ہے وہ دائر کی اور وہ منظور بھی ہو گئی ویسے میں بتاؤں میں کسی اور کا تو نہیں بتا سکتا لیکن آصف علی زرداری صاحب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن گرفتاریوں سے نہ تو قبراتا ہے نہ مروب ہوتا ہے نہ اس قسم کی اتھکنڈے جو ہیں اس سے اس کو کوئی در یا خوف ہوتا ہے ان کی تو ساری زندگی آپ کے سامنے ہیں اور وہ تو جیل میں جو ہے نا وہ مرد ہرب بن کے باہر نکلے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک لیگل پروسیجر کے طے پر پروٹیکٹیو ویل اگر انہوں نے لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس وقت جا کر تفتیش کو فیس کریں گے تو اب بھی تو تفتیش آج ہونے جا رہی ہے